مجالی سندھا سلسلہ شروع ہو ہم نے یہاں پر تقریروں کا پورام نہیں رکھتا ہے ہم نے مجالیس کا پورام رکھتا ہے کیونکہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت ہے کہ انہوں نے یزین کے دروار میں یزین کے محل میں پہلی مجلس کا وزیاد رکھتی پہلی مجلس کا اتقاد کیا اس کائنات کو بتانے کے لیے جتے کو میرا بھائی کی قربانی رائے گا جانے والی نہیں ہے عزیزی آدم مہدرم جناب زینب صلی اللہ علیہ جو رسول اللہ کی نواسی تھی جناب بادمہ جہرہ صلی اللہ علیہ کی بیٹی اور جناب علی المرتضی علیہ السلام کی لفت جگہ امام حسن امام بن زین اللہ السلام کی بہن جناب زینب نام ہی اکنا نے ایسا رکھا بلکہ اللہ کے رسول نے رکھا زینب زینب کے معنی ہوتے ہیں باپ کی زینب آپ سلوات بجے محمد و حالی محمد ایک اور سلوات بجے محمد آپ سب سلامت رہیں اور بات یہ مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ آئیڈیل بناو اپنی زندگی میں جناب زینب کو وہ جو انتشار کے محول میں دیکھو آج پرولم یہ ہوتی ہے نا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی پر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا اس وقت اس کا ذہن نہیں کام کرتا اور لوگ رائے دیتے ہیں لیکن جناب زینب کے علم اور ذہن پر لاکھ و سلام آپ کو نظر کرنا پڑھیں گے زندگی بھر کیونکہ ایسے کشیر محول میں جب گھر جل گیا سب لڑ گیا تب 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 ذہن کتنا قابلوں میں ہے کہ زمانے کا امام خود جناب زینب سے مشورہ لے کے یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اور ہوتے ہیں جن کا ذہن مصیبت میں منتشر ہو جاتا ہے لیکن یہ زینب بیوی ہے جس کا ذہن منتشر نہیں ہے بلکہ امام وقت خود اس سے رائے لے رہا ہے آپ کا وجہ حمار ہے مولا خود رائے لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کو یہ انسان ہے جس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے گربڑا جاتا ہے مصیبت کے لفت لیکن ایک بھی جو کبھی بھی باہر نہیں کتی گل کے کبھی پر این اثر نہیں ہے اور جنتے ہوئے خیموں سے ہم مسائل کی منزل میں پڑھتے ہیں جنتے ہوئے خیموں سے اپنے بائیس برس کے بطیعے کو دوش پر بھا کے لائے ہیں اور سامنے بھائی کا لائچہ پڑا ہے خاندان کے اپراد جو لائچوں میں تبدیل ہو چکے وہ ہیں چوالیت بچی ہیں چھوڑے چھوڑے چھلا رہے ہیں پکار رہے ہیں پیاس گلیا کر رہے ہیں بین کر رہے ہیں آپ کا سمر کر لیں اور یہ گھر جل گیا سامنے بھتیویاں ہیں بیٹیاں بیردہ ہیں زینب کہتے کس کو ہے فضائل کی منزل تو یہی سب سے بڑی ہے کہ مسیبت میں بھی اپنے پر کنٹرول رکھنا آپ سوال ہو جائے محمد علی محمد علی صلی اللہ مسیبت میں بھی اپنے آپ پر تابو رکھنا اپنے دماغ کو منتشر نہ کرنا بیوی زینب کی سیلگ میں جناب سعید ایک جھڑہ اور سنےām مور اپنے سماوگن ساتھ جانب سے مولا سعیدہ سجاد میں ایک دن لیکھا خوٹی کو بیٹھ کر نماز کرتے ہی جناب اپنے مسیبت میں بھی میں بیٹھ کر نماز کر رہی ہے کہا بیٹا سیدہ سجال یدیم کے حاصل کھانا پانی کھنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان بچوں کو کھلا دیتے تو اس کے مطلب کیا ہوا کہ جناب زینب نے ابھی تک پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھایا بھائی کی شہادت کے بعد حسرت بھر کے پانی نہیں پیا مہترم حضرت آپ منہ کا لمحے لمحے کے لیے جناب زینب کی صیرت کو اپنے ذہن میں بساؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو کہ تم جناب زینب کی صیرت پر چلو تاکہ پتا چلے زینب جناب فاطمہ کمرا سے اترابائد ہے کہ شامِ غریبہ کو میرے سچ سے ایک لائی نے چادر جھن لی میں اپنی بھوپی زینب کے پاس پہنچی ایسے ہنگامے کے ہاتھ اکڑ اور میں نے کہا بھوپی اممہ میرا سر بھلا ہے میری چادر جھن گئی اگر آپ کے پاس چادر ہو تو آپ مجھے دے دو اب وہ کہتے ہیں میں نے میزر اٹھا کے بھوپی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا غریبہ کا سر کھلا ہوا اس عالم میں بھی وہ فرماتی ہے کہ جناب زینب نے مجھ کو اپنے پاس بلایا اور مجھے گلے لگایا کہا بیٹا اگر تیرا بردہ میرے پاس آنے سے بچ جائے تو تم میرے قریب آ جائے یعنی ہر ایک کو ڈھارت بھی ہے کہ زینب ہے اور عزیز آنے مہدرم یہ رسول بس ہم نے اکلاب پر بادرس کرنا ہے یہ رسول اللہ کی سگی نواز بیٹی کی بیٹی اور اپنی زندگی میں ایامِ رسول کے کچھ حالات خود بھی نظر کیے ہیں خود بھی دیکھے ہیں یعنی رسول اللہ کی زندگی کا کچھ پیریئے جنابِ زینب نے بھی دیکھا ہے رسول اللہ نے پرورش کھلا جی جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات مجھے حرص کرنا ہے جنابِ فضلہ آپ ہیڈیا کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں شہد آسو نکل آئیں اس بارگاہ میں نظرانہ ہو جائے جنابِ زینب سلام اللہ علیہ کنیز ایک خاص ہیں جنابِ فضلہ رسول اللہ کی کنیز ہے جنابِ فضلہ ایک دن رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام میں جنابِ رسالت محب کے پاس پشیب لائیں اور کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا لوگ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ انہیں کچھ لکھ دے دیتے ہو آج اول جو سکتے گا آج میرا جی چاہرہ میں بھی کچھ مانگوں کہا کیا مانگنا چاہتی ہو کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنی دعا کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک واقع کربلہ نہ ہو جائے اور میں خود واقع کربلہ میں شابیر ہوں جنابِ رسالت محب نے جنابِ فضلہ سے پوچھا فضلہ بات کیا ہے کہ تم کربلہ کے وقت تک زندہ رہنا چاہتی ہو تو جنابِ فضلہ نے کہا یہ بات سرکار یہ ہے کہ میں روز رات کو دیکھتی ہوں کہ کربلہی شہزادہ حسین اپنے حجرے سے اُدھا ہے آدھی رات کو اور جنابِ اس مقام پر جاتا ہے جہاں پر جنابِ زینب سوئی ہوئی ہوتی ہے امامِ حسین جا کر جنابِ زینب کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے زانوں پر جنابِ زینب کا سر رکھتے ہیں اور جنابِ زینب کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر کر ایک ہی جملہ کہتے ہیں اے میری بہن زینب تیرا سر کربلا میں کھل جائے گا تیری چادر لٹ جائے گی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تیرے چادر کا محافظ ہوت سکے سوزہ حاج روکے کہتی سرکار میں نے یہ جملہ سنا ہے حضرتِ امامِ حسین سے میں چاہتی ہوں کہ میں زینب کے چادر کی محافظ بن سکوں تاکہ زینب کی چادر نہ چھنے کہ بزہ چادر زینب کی چھن جائے گی لیکن عزیز آنے مہدرم آپ توجہ کر لیں شہادتِ امامِ حسین کے بعد جب بھی ایسا وقت آیا کہ منادی نے ندا دی پوچھا ظالم ہو نہیں اس میں رسول کی بڑی نواسی زینب کونسی ہے اس میں علی کی بڑی بیٹی زینب کونسی ہے تب جب بھی کہا گیا کہ یہ زینب ہے حصہ اُس وقت آگے بڑھ کے زینب کے سامنے پردہ بن کر کھڑی ہو گئی عزیز آنے مہدرم اسی زینب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے یہاں پر ہم سب جمع ہیں اور جو ہی کے مومنین سے خاص توجہ آج کی مجلس میں جو میری ماں بہنے ہیں ان سے زیادہ گزارش ہے کہ شاید وہ دیر سے تشریف آ رہی ہیں لیکن آج کی مجالس میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی صیرت کو اپنایا جائے جو کہ ہمارے لیے بہترین نمون عمل ہے انشاءاللہ ہماری ایک جس گزارش پر شاید آپ عمل کریں تو ہماری زندگی بہت بھی موقع اور مستقم ہو جائے یہ سلوات محمد علیہ